مقدمے میں بری ہو گئے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سماعت ہونی تھی اور اس سلسلے میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے مزید کیا کچھ ہوا ہے فی الوقت کی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ رانا سنولا منشاعت برامدگی کے مقدمے میں بری ہو گئے ہیں اس سے قبل اگر رانا سنولا کے حوالے سے بات کرے تو ان کی جانب سے بارہا کہا گیا تھا کہ یہ میرے اوپر الزام تراشیاں کی گئی ہیں جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے عرشد علی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں عرشد اہم خبر ہے کیا ڈیٹیلز ہیں کیا کچھ ہوا آج جی بالکل جہاں انشتاد منشاعت کی خصوصی عدالت نے رانا سنولا کو پندرہ کلو کے مقدمے میں بری کر دیا ہے عدالت نے رانا سنولا کی بریت کی درقواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے تاہم آج رانا سنولا کی جانب سے بریت کی درقواست ظاہر کی جس میں یہ بتایا گیا کہ رانا سنولا کے خلاف جو اے انف کے گواہ ہیں وہ اپنے بیان سے منحریف ہو رہے ہیں لہٰذا وہ اپنے بیان پر جو ہے وہ قائم نہیں ہے اور اس کے تاثر یہ بھی کہا گیا کہ عدالت جو ہے وہ یہ سیاسی طور پر مقدمہ بنایا گیا ہے اس کو بری کرے جس پر جو ہے وہ عدالت نے آج ہی اے انف کے گواہوں کو عدالت کے روپ روپ پیش ہونے کی حکمات جاری کیا تھے اے انف کے حکام جو ہیں وہ دو گواہ لے کر عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے اور دونوں گواہوں کی جانب سے عدالت میں بقاعدہ بیانے حلپی جمع کروایا گیا اور بیانے حلپی میں دونوں گواہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تباہو تھا اور ہمارے سامنے کسی قسم کی رانا سنولا کے خلاف منشیات برامند نہیں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا نام استعمال ہوا ہے اور ہمارے پر دباہو ڈال کر ہمارا گواہوں کی لسٹ پر نام درج کروایا گیا اس کے ساتھ ساتھ گواہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ارشد علی سوری ٹو انٹرپ یوں یہ بتائے گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباہو ڈالا گیا نام لیا ہے انہوں نے یا کسی کی طرف اشارہ کیا ہے کس کی جانب سے دباہو ڈالا جا رہا تھا جو بیان حلقی دیا گیا ہے اس میں کسی کی بھی شخصیت کا یا کسی دارے کی جانب سے جو ہے وہ انہوں نے نام نہیں لیا اور ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم موقع پر بھی بوجود نہیں تھے جبکہ اینف نے جو گواہی کی طور پر لکھا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ موقع کے اوپر جو ہے وہ احسان اور امتیاز احمد دونوں کی موجودگی میں جو ہے وہ رانا سنالا کی گاڑی سے جو ہے منشاعت سے بھرا بیگ برامد ہوا ہے جس پر جو ہے وہ دونوں گواہوں نے آج عدالت کے روبرو بیان حلقی دیتے ہوئی یہ کہا ہے کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے ہمارے سامنے کسی قسم کی ریکوری رانا سنالا سے نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم نے دیکھی ہے دباہو ڈالا کیا تھا اور ہمارا نام استعمال ہوا ہے لہٰذا رانا سنالا کو بھری کرنے پر ہمیں کوئی اتراز نہ ہے جس پر جو ہے وہ عدالت نے فوری طور پر سرکاری وقیل کو دلائل کے لیے تلت کیا اور کہا کہ سرکاری وقیل کو دلائل دے جس کے بعد جو ہے وہ سرکاری وقیل کی جانت سے یہ کہا گیا کہ ہم مزید جو ہے وہ اس کے اس میں اپنے گواہوں کو پیش کریں گے جس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جب آپ کے دو مرکزی گواہ ہی منحرف ہو چکے ہیں اور اس سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ سیاستی مقدمہ بنایا گیا ہے جس پر جو ہے وہ عدالت میں کاروائی کرتے ہوئے رانا سنالا کو منشیات کے مقدمے میں پری کرنے کی حکمات جاری کیے ہیں رانا سنالا کو جو ہے وہ اس مقدمے میں دو ہزار انیس سے جو ہے وہ ان کے خود پر مقدمہ تک کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کی جانت سے ان کی ترخواہ زمانت ممضوب کی گئی تھی اور آج اینس کی کوٹ میں جو ہے وہ رانا سنالا عدالت کے رجوع پیش ہوئے اور ان کی جانت سے جب وہ پیش ہوئے تو یہ ہی بتایا گیا کہ یہ سیاستی مقدمات بنائے گئے تھے اور ہم ان کا دفعہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رانا سنالا پر اس مقدمے میں ابھی تک جو ہے وہ پردے جرم بھی آئید نہیں ہوئی اور رانا سنالا کو عدالت نے اب ان کی بریت کی دفعات کو منظور کرتے ہوئے بری کیا ہے اور اس کے زیادہ زیادہ رانا سنالا جو ہے وہ اینس حکام کی جانب سے چلان پیش کیا گیا تھا اس چلان میں جو ہے وہ بیسیکلی پانچ گواہ نامدد کیا گئے تھے جو کہ اینس حکام کے ہی جانب سے نومینیٹ کیا گئے تھے جبکہ دو جو مرکزی گواہ تھے جو آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں جو ہے وہ واضح طور پر آج پروسپیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ رانا سنالا پر پردے جرم آئید کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ارشد علی ارشد علی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہم آپ کے جانب دوبارہ بھی آئیں گے اور اس وقت رانا سنالا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بات کریں گے رانا صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ کلین شٹ ملی ہے آپ اس کیس میں بری ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کے جانب سے پہلے بھی بہت دفعہ کہا گیا تھا کہ مجھ پر جھوٹے مقدمیں بنائے گئے ہیں اس کیس کے حوالے سے آپ نے بارہ اپنی پریس کانفرنسز میں بتانے کی کوشش کی عوام کو کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں گے میں سمیتا ہوں کہ آرد حق اور سر کی جہاں وہ خطہ ہوئی ہے اور چھوٹے ٹیسز بنانے والوں اور اس طرح کی انتقامی کاروائی کرنے والوں کیلئے جو ہے وہ آج کا دن جو ہے یہ یوم عبرت ہے اور جن لوگوں کو انہوں نے اس وقت مجبور کر کے ان کی نوکن کا ان کو جو ہے وہ دنکی دے کے کہ اگر آپ لوگوں نے مرازمت کرنی ہے تو یہ جوٹا کیس بنائیں ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ گواہ بنایا تھا تو وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں جب بھی بنے اور انہوں نے کہا کہ ہم عدالت جب بھی ہمیں بلائے دی ہم وہاں پہ جا کے بالکل سچی بات کریں گے ہم یہ جو ہے وہ بوجھ اپنے سر کبھی بھی نہیں لیں گے کیونکہ قانون کے مطابق اگر وہ یہ غلط گواہی دیتے تو پھر اگر ثابت نہ ہوتی تو بعد میں یہ پھر جو ہے وہ منشیات ان کے جو ہے وہ خلاق جو ہے وہ کیس بنتا تو اس لئے انہوں نے جو گواہان آج عدالت میں پیش ہوئے وہ مین گواہان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی براندگی نہیں ہوئی اور ہمیں زبردسی جو ہے اس وقت اس وقت میں مجبور کیا گیا کہ ہم یہ دھوٹا کیس بنائیں رانہ صاحب رانہ صاحب دباؤ کون ڈالتا آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لیکن دباؤ جو ہے وہ وزیراعظم کا تھا وزیراعظم نے اور شہزاد اکبر دوڑوں نے دل کے اس پورے جو ہے وہ معاملے کو مینی کیا تھا اور اس بات کے تو اب ہمارے پاس دواہان موجود ہیں کہ جن کو پہلے جو ہے وہ میرے پارلیمنٹ لاؤن میں جو ہے وہ یہ ہیڈون کا تھیلہ رکھوانے کی کوشش کی شہزاد اکبر دے اور جب پھر وہاں پہ کامیہ بھی نہ ہوئی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کے جو اس وقت کے آئی بھی تھے انہوں نے یہ بات تصمیم نہ کی تو پھر اس کے بعد جہاں وہ این ایس کا کنڈا بھی ہے وہ یوز کیا گیا یہ اس کیس کو جھوٹے کیس کو بنانے میں عمران خان براہ راست ذاتی طور پر منبس ٹھیک ہے سر ان لوگ کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ بنایا دیکھیں جن لوگوں نے کاروائی کی میرے خلاف مقدمہ وہ تو جہی مہم کار ہیں نا ملازم ہے کوئی اس سے درکر ہے کوئی شکر ہے ان غریبوں کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے لیکن جن کی جانب سے نباؤ ڈالا کیا سر آج اپنی بات کو جو ہے وہ صحیح بات کی ہے انہوں نے جرائے وہ غلط بات ہی نہیں دی تو ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیئے باقی جن لوگوں نے سیاسی انتقام کا حصہ بنتے ہوئے یہ عرکتیں کی ہیں تو اللہ تعالی ان کے اوپر لانتیں برسا رہا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی لانت ان کے اوپر برسی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے تو پوری قوم کو عوام کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے ملنے ملائے اور ان جھوٹے مقدمات کو عدالتی زیادہ انصاف خرام کر دیں اور بلکہ دیں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا کہ دیگر جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں جیسے کہ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں اور دیگر جو سیاسی رہنما ہے ان کے خلاف مقدمات ڈالے گئے ہیں اور بار بار آپ لوگ کی جانب سے کہا جارے کہ جھوٹے مقدمات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کا ریزلٹ بھی یہی آنا ہے ٹھیک ہے سر گزشتہ روز آپ نے ایک میڈیا ٹاک میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں ہم شروع کر چکے ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور اس کے بات انتخابات کا اعلان کیا جائے گا بتائی گا کب باپس آ رہے ہیں بتائی گا سر سر کب باپس آ رہے ہیں اگر جواب دے دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا میں جواب مل جائے گا سر جی دیکھیں فیصلہ تاریخ کا تو نیا نوازی صاحب خود کرے گے لیکن اگلے الیکشن سے پہلے وہ آکے انشاءاللہ اپنے قوم کو اپنے پارٹی کے جوہے وہ لیڈ کریں سر شریار آفردی قومی اسیمبلی میں کھڑو کے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہوا تھا اس وقت وہ منسٹر تھے سر تو بتائیے گا اس حوالے سے کوئی اگر آپ پوائنٹ آف یو دینا چاہے تو اب کیا کہیں گے بھر یہ ان لوگوں کی لیے میں سمیتا ہوں کہ آج کا یہ پہسوہ جہا ہے ان لوگوں کے چہروں کی اوپر ایک لامت کی صورت جہا ہے وہ برسے گا کہ جو لوگ دوٹے مقدمات بناتے رہے اور پھر کسلے جہاں وہ کھاتے رہے سر مخالفین کے لیے کوئی پیغام یہ پیغام ہی ہے کہ جوٹ اور انتقام جو ہے وہ کبھی بھی کام یاد نہیں کام یادی جو ہے وہ حق اور سچ بھی ٹھیک ہے سر اور آپ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے آج کہ آرے فلوی صاحب جو ہے وہ سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ایک اچھا جیسٹر ہے تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس کے اوپر بڑا بریک تھو ہو سکتا ہے نہیں اس نے کوئی بیٹسو اور عباد نہیں ہے لیکن وہاں ہم انشاءاللہ تیار ہیں اگر یہ سمیت ہو رہے ہیں تو ہم ہم اچھا ملنے کی تیار ہے سر لاسٹری بتانے جی کا آپ لوگوں کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا تھا کہ